حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچائے خوباں ہما دارد تو تنہ داری ناظرین ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ کا جمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت داود علیہ السلام کی تاثیر حضرت سلیبان علیہ السلام کی حکومت الغرز طوام احسن اور صاف اپنے کمال اور جامعیت میں نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا مخالفین کی سنگزنی و سختیاں سہی وطن چھوڑا اور ہجرت کی مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن و محبت رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا اس محسن انسانیت کا ظہور ہوا تاریخ کے اس موڑ پر ہوا جب جب انسانیت سے سک رہی تھی بلک رہی تھی اور کسی ایسے مسیحہ کا انتظار کر رہی تھی جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹ سکے ان جاہلانہ رسومات خودساختہ مذہبی سماجی بندشوں تہذیبی اور اخلاقی تنزلی فتنہ و فساد تخریب کاری جو ایسی تحریک چلائے جس سے اہام پرستی کا خاتمہ ہو جائے جہالت و گمراہی کی اندھیروں ظلم و جبر کی زنجیروں کو توڑ کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور کمزوروں کے استحصال کو روکے بلاخر رب زلجلال کی رحمت جوش میں آئی ظلم و بربریت کی تاریخی میں ہدایت کا ایسا سورج تلو ہوا جس کی روشنی سے ہر سو گجالہ ہو گیا رسول خدا کی ولادت کے ساتھ ہی ایسے موجات رونما ہوئے جو اس عمر کا پیش خیمہ تھے کہ وہ اہد آ چکا ہے کہ جس میں فرسودہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سند الاسفیہ، اشرف الانبیاء، احمد مصطبع عالم وجود میں رونک افروز ہو چکے ہیں ظہور مصطفیٰ کے پہلے ہی روز نظام جاہلیت کے کلیساؤں میں خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگیں فارس کے آتش قدے میں جو آگ ہزاروں سال سے جر رہی تھی وہ بجھ گئی آقا کریم کے والد ماجد جناب عبداللہ بن عبدالمطلب علیہ السلام کا انتقال آقا کے ظہور سے کچھ ماہ قبل ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو ملی تو وہ مولا ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ خوشی سے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت سے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور کعبے میں لے جا کر خیر برکت کی دعائیں مانگی دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نے احمد رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آپ کے ننیال لے گئیں واپسی میں بمقام ابوہ ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا عزمہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب علیہ السلام اور چچی فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے لے لیا نو سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور پچیس سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا اور اس سفر سے واپسی کے دو ماہ بعد حضرت خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ سے عقد ہوا پینتس سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا رحمت اللہ علیہ نے حضر اسود کے بارے میں قریش کے الجے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا جس سے ایک ایسی خون ریز جنگ ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا آخر کار چالیس برس کی عمر میں جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی پہلی وحی لے کر غار حیرہ میں آئے اور انسانیت کی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن اور اہم موڑ کا آغاز ہوا وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاق کے گمبد گمبد پر وحدت کی تجلی کوند گئی آفاق کے سینہ زاروں میں گررز و سما کی محفل میں لولاک لماکہ شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں موسیقی